اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ روٹین سے استعمال کریں آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ نقصان کوئی نہیں ہے ہر بندہ ہمارے پنجاب میں تو عام لوگ کسر سے چائے پیتے ہیں جب چائے پی نہیں ہے تو پھر بندہ یہ پیئے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا کہ ساتھ ساتھ اگر آپ کے جسم میں کوئی کمی ہے کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی تو اگر اس نسکے کی بات ہم کریں کہ اس کے فائدے کیا ہیں تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی تو اس لئے میں اس کے چند بڑے فائدے آپ کو بتاتا ہوں گردے کی بیماری کے لیے بہت بہترین ٹونک ہے گردے کے جو مریض ہیں آپ یہ استعمال کریں جرکان کے مریض ہیں آپ یہ اگر ہیں تو استعمال کریں اور یہ نسکہ جو ہے بنانا کس طریقے سے ہے تیار کس طریقے سے کرنا ہے اور یہ ٹوٹل آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ باتیں کر کے میں آپ کا اپنے ٹائم زیادہ نہیں کروں گا یہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں اس طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس طریقے سے تیار کر کے آپ استعمال کر لی جئے گا اگر آپ یہ چائے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے دماغی جو ہے ہمارے مراز ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے خاص طور پر نسیان کے جو مریض ہیں نا ان کے لئے بہت مفید ہے نسیان بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں تو جو روٹین لائی میں ہم چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں کام ہمیں روٹین کی یاد نہیں جاتے ہیں تو اس کے لئے بہت مفید ہے دوسرا اس کا بڑا فائدہ ہے درد کے لئے بہت کمال چیز ہے آپ یہ استعمال کریں لازمی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سردی گرمی ان کا نزلہ انہیں جان نہیں چھوڑتا ان کے لئے بہت کمال چیز ہے سانس کے جو مراز ہیں نا ان کے لئے بہت زبردست چیز ہے اب اس میں چاہے آپ دماغ لگا لیں چاہے بلگمی خانسی لگا لیں یا کوئی خوشکتر خانسی جیسی مرضی لگا لیں یہ بہت کمال چیز ہے سینہ جکڑا تو سانس کے جو مراز ہیں ہمارے سینے کے مراز ان کے لئے بہت کمال چیز ہے جو ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ٹانسلز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لئے گلے کے ورم کے لئے بہترین چیز ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان بہتے ہیں یا سماعت کی کمی ہوتی ہے سنائی کم دیتا ہے کانوں میں شور سا کونجتا رہتا ہے سائنسہ ہی کرتے ہیں تو ان کے جو ہے نا ان کے لئے بہت زبردست چیز ہے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے ڈسٹ الرجی ہوتی ہے گرد سے مطلب الرجی ہو جاتی ہے مٹی سے ہو جاتی ہے کسی بھی چیز سے مطلب کوئی کسی بھی قسم کی کوئی الرجی ہے تو اس کے لئے یہ بہت زبردست چیز ہے اگر آپ یہ استعمال کریں تو یہ بہت کمال چیز ہے آپ کا الرجی سے جو جان چھوٹ سکتی ہے اب اس کا ایک اور بڑا فائدہ سن لیں کہ میدے کے جو امراض ہیں نا تبخیر گیس اور بدحضمی اس کے لئے شاید ہی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز ہو اس سے بڑھ کر کوئی دوا ہو اس کے لئے بہت بہترین چیز ہے پتے کی جو پتری ہوتی ہے اس کے مریض کو اگر اس کا کعوہ روٹین سے استعمال کرائے جائے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفاہ دے یہ اس کے لئے بہت بہترین چیز ہے یرکان کالا یرکان یا عام دیکھنے میں ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے لئے بہت کمال چیز ہے یرکان جیسے مرض کے لئے موزی مرض کے لئے اگر آپ اس سے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت کمال چیز ہے تو انڈ پہ ہم بات کریں گے جی گردے کے امراض کے بارے میں گردے کے جو امراض ہیں گردے کے امراض کے لئے مطلب گردے میں ورم ہو جانا ٹھیک ہے اس کے لئے بہت کمال چیز ہے بلکہ اگر آپ اسے روٹین سے استعمال کرتے رہیں روٹین سے اسے اپنے روٹین لائف میں استعمال کرتے رہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہم کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں بلکہ آپ روٹین میں سمجھیں کہ ہم عام سی چائے پی رہے ہیں تو اب یہ آپ فائدے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں تو یہ ہے کیا یہ ہے جی کلونجی کی چائے ہے کلونجی کا کاوہ کہہ لیں آپ تو آپ نے کرنا یہ ہے جیسے ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ نے کلونجی لینی ہے اگر میں کہوں جی اسے اوٹنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو آپ یہ سوچیں گے جی وہ حکیموں والے ڈاکٹروں والے جو نا ہم کہاں سے لے کے آئیں جی اسے کرتے پھریں تو یہ گرینڈر مشین جو ہے نا یہ ہر گھر میں ہوتی ہے کچھن میں پائی جاتی ہے تو اس میں آپ ایسا کریں اس کا پاودر نہیں بنانا اسے آپ لوگوں نے اس میں ہلکا سا گرینڈ کر لیں بس بھر بھرا سا اس کا جو نا بن جائے بھرادہ سا پاودر آپ نے نہیں بنانا اس کا وہ سیو کر کے دکھ لیں کسی اس میں چوتھائی چمچ جو ہوتا ہے نا چائے کا چوتھائی چمچ ایک کپ کے لیے ٹھیک ہے چائے کا چوتھائی چمچ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے ایک کپ کے لیے تو اس میں یہ سے بالیں اچھے طریقے سے اور اگر تو ایسے ہی پی لیں تو بہت زبردست ہے اگر آپ لوگ ایسے نہیں پی سکتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ایک چمچ میں شہد کا حل کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسے سادہ پی لیں گے تو اس کے زیادہ فائدہ ہیں روٹین لائح میں آپ اسے جو ہے نا استعمال کریں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں صبح و شام تو لازمیں پیئیں نا دو ٹائم پیئیں چاہے صبح و شام پی لیں دوپیر شام پی لیں کسی بھی ٹائم پی لیں دو ٹائم پیئیں تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ یہ پیئیں گے فیپڑوں کے جو ہے نا امراض ہیں دست الرجی الرجی کے جو امراض ہیں اجرکان گردوں کی بیماری ہے اس سے ہٹ کے بھول جانے کی دماغی جو امراض ہیں یہ ان کے لئے بہت کمال چیز ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ اگر یہ ایسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لاتے ہیں تو آپ کو جو بھی جسم میں کوئی کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں جو شفاہ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ یہ استعمال کریں اور اس کا مشروع دیں لوگوں کو تو ایک دو پھر سن لیں جی کہ کلونجی لینے ہیں آپ نے کلونجی کو آپ نے اگر تو کسی کے گھر میں مطلب دوری رنڈا یا کوئی خرل وغیرہ ہے کوٹنے کے لئے تو اس میں اسے ہلکا سا آپ نے کوٹ لینا ہے اگر نہیں ہے تو ایسے جیسے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اسے گرینڈ کر لیں ٹھیک ہے تو اسے بھر بھرا سا کرنا آپ نے پاورڈر نہیں بنانا اسے سیو کر کے رکھ لیں ایک کپ کے لئے آپ لوگوں نے چوتھائی چمبر اس کی ڈال لیں اور اسے دن میں دو تین دفعہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو پٹھوں کی بیماریاں ہیں پھپڑوں کی بیماریاں ہیں گردوں کی بیماریاں ہیں اور جرکان ہیں مدے کی جو بیماریاں ہیں دماغی جو ہمراض ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اور آل انسان کے پورے جسم کی جو بھی بیماریاں اس کے لئے بہترین ٹونک ہے آپ یہ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارا میرا مقصر خاص طور پر سادہ سے نسخہ یا سادہ سے علاج بتانے کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی پہنچ میں ہو ہر بندہ جو اسے استعمال کر سکے کہ اب زاہر سے بات ہے وہ کسی بندے کو جی وہ اتنا مہدن نسخہ بتا دیا جائے اس کی پہنچ میں نہ ہو تو اس کے لئے تو وہ علاج ہی نہ ہوا تو میں کوشی کرتا ہوں کہ اتنا سادہ سا کوئی نسخہ آپ کے لئے لے گیاتا ہوں کو بتاتا ہوں جس کا فائدہ بھی ہو تو آپ لوگ استعمال کریں لوگوں کو بتائیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے پاس تب تک کے لئے اللہ حافظ